سلام علیکم ناظرین آج کی بڑی خبر پنچیر کے حوالے سے ہے اور خبر سامنے آئی ہے کہ پنچیر کے اندر احمد مسود کو مانے کا پلان کر لیا گیا ہے اور روس نے کہا ہے حالانکہ پہلے مذاکرات کرنے کے لیے افوان طالبان ان کے ساتھ پوری طرح سے تیار اور وہ چاہتے تھے کہ ہماری ان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے صلاح ہو جائے لیکن احمد مسود نے اس طرح کی کوئی بھی حامی نہ بھری بلکہ وہ انڈیا کے اشاروں پر ناجتا رہا کیونکہ انڈیا اس کو برپور مدد کرتا ہے اور ہر طرح سے سپورٹ کرتا تھا نہ صرف پیسے کے لحاظ سے بلکہ ہتھیار اور باقی دیگر چیزیں بھی ان کو دیتا تھا افوان طالبان کا بہت سارے علاقوں پر قبضہ ہو چکا ہے اور وادی کے کافی بڑی بڑی جگہ پر اب افوان طالبان کا قبضہ ہے اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ افوان طالبان نے ایک بہت بڑا کافلہ وہاں پر بولا لیا ہے یعنی کہ جس کے ذریعے بہت سارے ہتھیار پی آ رہے ہیں اور بہت سارے ٹینک بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور روس کے ایک اخبار نے بقاعدہ یہ لکھا ہے کہ افوان طالبان کا پورا پلین ہے احمد مسود کے بیٹے کو مار اور ناظرین روس کے ایک اخبار میں لکھا جا رہا ہے کہ افوان طالبان نے عمراللہ صاحب اور احمد مسود کو مارنے کا پلین بنا لیا ہے اب وہ ان دونوں کو نہیں چھوڑیں گے پہلے روس جو ہمیشہ احمد مسود کی حمایت کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کے ساتھ مذاکرات کر لیا جائیں اور مسئلے کو حل کر لیا جائے لیکن اب خود بھی وہ اس کے خلاف ہے وہ بھی چاہتی ہیں کہ اب اس کو مار دیا جائے کیونکہ کسی طرح بھی مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہو رہا اور بلکہ بہت زیادہ لڑائی ڈال رہا ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ بھی مارے جا چکے ان وادیوں کے اندر ناظرین جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی خبریں اپنی بتائی تھی اور تمام خبروں سے بھی اپ ڈیٹ کیا تھا کہ ان وادیوں کے اندر جانا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہاں پر یہ لوگ جو باغی لوگ ہیں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ غاروں کے اندر انہوں نے بقاعدہ ہتھیار بھی رکھے ہیں اور بہت سارا سامان بھی اور ان کے پاس بہت ہی عالی قسم کے ہتھیار ہے جو ان کو ہر طرح سے انڈیا مہیا کرتا تھا انڈیا ان تک یہ تمام ہتھیار پچھاتا تھا جس کے ذریعے یہ حملہ کرتے ہیں لیکن ان کی ان تمام کوششوں کو بھی اوان جا تالبان جلد ہی نکام بنانے والے ہیں دوسری طرف امریکہ جو یہاں سے جا چکا ہے اب بوانستان کے اندر جاتے جاتے بھی اس نے امریکہ نے کہا ہے کہ احمد مسود کا ہم ساتھ دیں اور ہم پوری طرح سے اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم اس کو بچائیں گے اور دوسری طرف روس کا کہنا ہے کہ اس کو مارا جائے اور ایک طرف امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کو بچایا جائے اب ان دونوں کے درمیان بھی اس بات پر اختلافات جاری ہو چکے ہیں حالانکہ پہلے یہ دونوں ہی خلاف ہوتے تھے لیکن اب روس جبکہ اوان تالبان کے ساتھ مل چکا ہے اور دوسری طرف امریکہ احمد مسود کے ساتھ مل چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ہوتا کیا ہے لیکن اوان تالبان وہی کریں گے جو ان کا دل کرے گا اوان تالبان نے ناظرین دوسری طرف بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور بہت سارے علاقے انہوں نے فتح کر لیے ہیں اور رات کے ٹائم اوان تالبان کی فتوحات اور زیادہ تیز ہو جاتی ہیں ہمیشہ اوان تالبان نے ہمیشہ جتنی بھی علاقوں کو فتح کیا ہے وہ رات کے ٹائم کیا ہے کیونکہ ان کے لیے رات کے ٹائم ان علاقوں کو فتح کرنا آسان ہو جاتا تھا اور ان کو ان کے اوپر پھر اوان تالبان اسلامی جھنڈا بھی لہرا دیتے اور اوان تالبان کے لیے دن کے وقت زیادہ مشکل ہو جاتی تھی لیکن ان وادیوں کے اندر رات کے وقت بھی حملہ کرنا بہت ہی خطرناک ہے لیکن اوان تالبان نے ہر طرح سے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور یہاں بھی بہت سارے علاقوں کو قبضے میں لے چکے ہیں اور دوسری طرف ناظرین سننے میں یہ آیا ہے کہ احمد مسود اور عمراللہ سالے کی فوجے بھی پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ اب وہ بھی اوان تالبان کے ساتھ لڑ لڑ کر تھک چکے اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں پوری طرح سے سپورٹ نہیں کیا جارہا یہ خود تو کہیں چھپ کر بیٹے ہوئے ہیں اور ہمیں آگے کھڑا کیا ہوا ہے اور ہماری جانوں کو بھی خطرہ ہے اور یہ ہمارا ساتھ بھی نہیں دیستے دوسری طرف ناظرین اوان تالبان نے اب علاقہ جو پروان کا علاقہ ہیں یہاں سے بھی ان کے اوپر حملے کرنا شروع کر دی ہیں پہلے ہمارا اوان تالبان نے بدکشا کے ذریعے ان کے اوپر حملے اس وادی پر کر رہے تھے اب اوان تالبان نے دوسرے راستے سے بھی ان کے اوپر حملے کرنا جاری کر دی ہے اوان تالبان کے پاس اب بہت سارے ٹینک اور ہتھیار بھی اوان تالبان کے پاس آ چکے ہیں اور ناظرین ایک اور بڑی خبر سامنے یہ آ رہی ہے احمد مسود جس کی تصویر کو کبھی سامنے نہیں لایا گیا تھا اب اس کی تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں وہ اپنے محل کی اندر موجود نہیں ہیں وہ ایک جھوپڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر اس نے پناہ لی ہے حالانکہ دیکھیں اس کی چلاکی یہاں لوگ لڑ لڑ کر مر رہے ہیں اور خود یہاں پر یہ موجود ہی بھی نہیں ہے اور اوان تالبان جو ہمیشہ خود بھی ساتھ کھڑے ہوتے اپنے لوگوں کے اور ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں انہوں نے ہر جگہ ہر مشکل وقت میں اپنے لوگوں کا ساتھ دیا ہے اور کہیں بھی چھپا نہیں بیٹھے اور اس کو دیکھیں جو بڑے دعوے کرتا ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے ہم سولہ نہیں کریں گے اور خود جہاں کھر کہیں چھپا ہوا ہے اور اس کے لوگ مر رہے ہیں اور دوسری طرف پنشیر کے اندر اب اوان تالبان کا ایک بہت بڑا کافلہ آ رہا ہے اور اب اوان تالبان ہیلیکپٹروں کے ذریعے بھی یہاں پر حملہ کر رہے ہیں کیا ہاں جا رہا تھا کہ اس وادی کے اوپر حملہ کرنا بہت ہی مشکل ہے لیکن اوان تالبان کو نئی راہیں مل چکی ہیں ان کے پاس بہت سارے ہلیکپٹر جو موجود ہیں اب ان کے بدری کمانڈو 313 وہ چلا رہے ہیں اور ان کے ذریعے اب وہ اوپر سے حملہ کر سکتے ہیں اور اس وادی کو بھی تباہ و برباد کر سکتے ہیں لیکن اوان تالبان کا کہنا ہے کہ ہم اس کو بھی بڑی آرام سے فتح کریں گے اور یہاں پر اسلامی جھنڈا لہرائیں گے اور ناظرین احمد مصود کی مدد کرنے کے لیے دوستم اور نور یہ دونوں جو کمانڈو ہیں یہاں پر آ رہے ہیں دوستم وہ اندازہ جو ہمیشہ مسلمانوں کی خلاف رہا ہے اور اوان تالبان اور اوانستان کے اندر اس نے ہمیشہ جنگ کو جاری رکھا ہے اور دوسری طرف بہت زارہ نقصان بھی کیا ہے لوگوں کا اور یہ اوان تالبان کو ہمیشہ نقصان پچانے کے لیے سوچتا رہتا تھا اور یہاں پر اب جو آ رہا ہے وہ دوستم کا بیٹا ہے کیونکہ دوستم خود تو کہیں چھپ کر بیٹا ہوا ہے اب اپنے بیٹے کو یہاں پر بھیجا ہے اور دوسرا ان کا ایک کمانڈو جس کا نام نور ہے اس کے کمانڈو تمام کے تمام جنہیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے بہترین طریقوں سے تیار کیا ہے وہ بھی ساتھ آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم انہیں پوری طرح سے سپورٹ کریں گے اور ہم ان کی ہر طرح سے مدد کریں گے اور اوان تالبان کو ہرا کر چھوڑیں گے لیکن ناظرین ان کی سوچ یہ بالکل غلط ہے اوان تالبان تو وہ ہیں جنہوں نے پوری 20 سالوں تک حکومت کرنے والے امریکہ کو یہاں پر نہیں چھوڑا تو پھر یہ ان کے سامنے کیا اہمیت رکھتی ہیں اور دوسری طرح بھارت کو بھی آگ لگ چکی ہے جیسے ناظرین میں نے پچھلی ویڈیو میں بہت سارا دکھایا تھا کہ بھارت میڈیا پاگل ہو رہا ہے کیونکہ بھارت انہیں پوری طرح سے سپورٹ کر رہا تھا اور ہر طرح سے ان کی مدد کرتا تھا لیکن اب پاگل ہو کر بیٹھا ہوا ہے اور ہم ان کی ہر طرح سے مدد کریں گے اور اوان تالبان کو ہرا کر چھوڑیں گے لیکن ناظرین ان کی سوچ یہ بالکل غلط ہے اوان تالبان تو وہ ہیں جنہوں نے پوری 20 سالوں تک حکومت کرنے والے امریکہ کو یہاں پر نہیں چھوڑا تو پھر یہ ان کے سامنے کیا اہمیت رکھتی ہیں اور دوسری طرح بھارت کو بھی آگ لگ چکی ہے جیسے ناظرین میں نے پچھلی ویڈیو میں بہت سارا دکھایا تھا کہ بھارت میڈیا پاگل ہو رہا ہے کیونکہ بھارت انہیں پوری طرح سے سپورٹ کر رہا تھا اور ہر طرح سے ان کی مدد کرتا تھا لیکن اب پاگل ہو کر بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اسے سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر بھی اوان تالبان نے فتح کر حاصل کر لینی ہے اب یہ جنگ اور زیادہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور اس کے اندر اور بہت سارے لوگ اب کود پڑے ہیں اوان تالبان کا کہنا ہے کہ بھلے یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے تو ہوئے ہیں انشاءاللہ یہاں پر بھی جلد اسلامی جھنڈا سفیت اور بلیک دونوں لیرانہ شروع ہو جائیں گے اور یہاں پر بھی اسلام کا نام بہت زیادہ بلند ہوگا اور دوسری طرف یہ لوگ پرشان تو ہیں لیکن یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اب ہم کیسے سامنا کریں گے اور انڈیا جو پرپور طرح سے ان کی مدد تو کر رہا ہے ہر قسم کے ہتھیار اور پیسوں کے ذریعے لیکن خود بھی سوچ رہا ہے کہ ہم بھی کیا کریں گے اگر ان کا قبضہ یہاں پر ہو گیا تو یہ نہ ہو کہ اگلا ٹارگٹ یہ کشمیر کی مدد کرے اور ہمیں کشمیر کو بھی ازاد کرنا پڑے جائے اس لیے بھارت بہت ہی خیلاف ہے مسلمانوں کے اس لیے بڑھ چکر اس کے اندر حصہ لے رہا ہے دوسری طرف ومان تالبان کا کہنا ہے کہ جیسے ہم یہاں پر فتح حاصل کر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ کشمیر کو بھی ازاد کروائیں گے ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اور پنشیر کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا تینکس فور وچن